نائسل ٹاؤن کراچی نائسل ٹاؤن کراچی کی حوالے سے ہندہ حکومت نے ملیر ڈیولمنٹ پھارٹی نے یا ایک دامات کیے ہیں نکلا کے قریب 2900 سے 2007 سے 2001 اور 2005 وہ یا ملا یا نہیں ملا انہوں نے نائسل ٹاؤن کی حوالے سے سلسل جد وہاں پر ہناٹیز کو ہر دن آنے کے لیے انہوں نے رات نہیں کیا انہوں نے صحیح مشکور ہیں انہیں آج ہمیں ٹائم کیا انہوں نے کیا پلانے کے نائسل ٹاؤن کی احمد ملیر ڈیولمنٹ پھارٹی یہ حکومت اتنی دلچسپی ہے چیئرمن نبیم شیخ کراچی سٹیو ریجن ایسوٹییشن صدر آل دیسل نگران ایٹرس ایسوٹییشن ریسٹر چار سالہ جدوجہد کے اندر بڑے مسائل بھی آئے اور ادارے کی حرف سے نوے کاؤپریٹ بھی ہوا اگر جو الوٹیز کے حوالے سے ہمیں ریسپانس ہو جا ہوں سکتا ہے ہم اپنا پیغام صحیح طرح لوٹیز سے آپ اچھا پائے ہوں ہمیں سوشل میڈیا کی پاور کا اندازہ ہے اور اب ہم چاہیں گے کہ آپ کے تفسوس سے پیسر ٹاؤن کے لوٹیز کو یہ پیغام دے سکیں کہ الحمدللہ فیج بند کی پزیشن گورنمنٹ آف سین ایم ڈی اے کی طرف سے دی جائی تھی جا چکی ہے اور وہاں الحمدللہ اس وقت جو ہے لوگ سمجھتے بلکل بھی نہیں ہیں ایسا نہیں ہے ادارہ نے کام کیا ایسا گورنمنٹ نے کام کیا اگر کوتائیاں ہیں تو بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں وہاں پر آپ کے اس وقت 200 فٹ کے روڈ کارپیڈ ہیں 300 فٹ کے روڈ کارپیڈ ہیں 100 فٹ کے روڈ کارپیڈ ہیں جو گلیاں ہیں انفرسٹیکچر وہاں پر 100% کارپیڈ ہیں وہاں پر آپ کا جو سی بریس کا نظام ہے انڈرگراؤنڈ کی ورکنگ کنڈیشن میں ہے برساتی نالے جو ہے برساتی نالے بنے ہوئے بارشوں میں آپ نے دیکھا تھا کہ کراچی کا حال برا تھا اور الحمدللہ تیسے ٹاؤن میں کہیں آپ کو بارشوں کا کسی کھڑاوہ نہیں ملا وہاں کا انفرسٹیکچر بہت نفردست ڈیزائن کیا گیا ہے یہ 2007 کی سکین کی جو جو غریب لوگوں کو رہائے سے ضروریات پر ہی کرنے کیلئے فرام دیئے ہیں اب اس میں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہماری عوام کا بھی رول لگتا ہے کہ جب آپ کو ایک انفرسٹیکچر بنا کے دوری آگیا ہے گارے کی طرف کی طرف اب آپ کو جب پانیشنل کا اعلان کر لیا گیا ہے تو وہاں آپ آ کے آباد ہو اور میں اس وقت کرونا کی صورتحال جو اس وقت چل لئی ہے اور جو معاشی حوالے سے لوگ پریشان ہیں میں تیسر ٹاؤن کا روٹیز کو آپ کے توسط سے یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اس وقت جو قرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں اور اس وقت مہینہ آنگ بن کر کے آ رہا ہے آپ کے مہنگائی وہ سرچڑ کر بول رہی ہے آپ کا بجٹ اب چھلی مل چکا ہے آپ کو قرائے نکالنا بڑا مشکل ہو رہا ہے ایسر ٹاؤن جو ہے میں آپ کو بتاؤں گوادر کا گیٹ میں ہے گچھنے ممار سے پر آجے کلومیٹر کے پاسلے کے اوپر ہے اور آبادی کے ساتھ لگاوا ہے اگر اعتراف میں جو ہے وہ جتنے پوزی وارٹر پارک اور سیندو وارٹر پارک ہے یہاں پر گیٹ پانی کی خوبی محصول ہے کلومیٹر کے پاسلے پر آبادی ہے وہ آپ کی پوزی وارٹر پارک کے ساتھ لگا ہے اور جو آپ کی گچھنے ممار اور گارڈن سیٹی کی آبادی وہ آدھا کلومیٹر کے ساتھ لگا ہے اب انوٹیز کو تھوڑی سی ہمت کرنی ہے تو ہم نے پلوٹ کی پوزیشن لیں اور وہاں آکر آباد ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی میں کسی پلیٹ فارم پر بات کرتا ہوں تو بات کی جاتی ہے کہ گیس پانی بجلی وہاں بنیادی سہولیات نہیں ہیں بنیادی سہولیات پہ انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ آ جاتی ہے جب وہاں پر کوئی آکے آباد ہوگا گیس کا ایک کرائیٹریا ہوتا ہے مثلا 25% تو تو گیس آتی ہے جب آلوٹیز آکے اپنے گھر ہی نہیں بنائیں گے پوزیشن نہیں لیں گے بنیادی سہولیات آپ کو کیسے ملیں گے الحمدللہ ہماری چال سارے جدو جائے تو ایک آلوٹی جو آئے سہولیات کے ساتھ دو دھائی سالوں سے دہ رہے ہیں الحمدللہ اور ہم نے ان کو تمام سہولیات پروفائید کی ہم نے ان کو پانی کے جو آئے وہ ٹینکر بھی دیئے اور دیگر سہولیات بھی ان کو اٹھارے نہیں کی اور ہم ایک سہولیات جائے جو محفوظ ہوا وہ اور الحمدللہ وہ بہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ محفوظ حقے سے رہ رہے ہیں اور وہ بھی اپنے پرادگی پانیشن لے اور مرکان بنانا شروع کریں تو اپنی آدھی سہولیات بھی پرپائید ہو جائیں گی یہ 96 سیکٹر ہیں مگر مکمل کمپلیٹ ابھی گاؤنڈ ڈاکشن لے اس پر تقریباً فیز بند کے 9 سیکٹر ہیں اور اس پر تقریباً 14-15 سیکٹر پہلے مرحلے میں ستر ہزار پرادگی ہوئے عام عوام کو پرادگی کر دیئے دوہ دار ساتھ بھی دوہ دار انیس کے اندر 30,000 پراؤٹ اور پراندازی کر کے دیئے جائیں اور ایک لاکھ پراؤٹ بھی پراندازی کر کے دیئے جاتے ہیں کچھ کمپرشل پراؤٹ کے اوپشن ہوئے ہیں اور اب یہ حالیہ میں دیکھ رہے ہیں کہ اربار میں کارٹیج اندرسٹی کے حوالے سے ایڈ آرہا ہے اور لوگ اپنی آئند تک میں پراؤٹ بھی لے رہے ہیں سیکٹر سیکٹر ہے وہ فیز بنتا ہے تو یہ تقریباً ایک لاکھ پراؤٹ رہائشی ہیں اب اس میں جو کردار آتا ہے وہ ادارے کا بھی آ جاتا ہے اپنے ادارے سے افسران سے کئی ملاقاتیں کی اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر شجرکاری کی اپنی مدد آپ کے تحت وہاں بات کلر کروائے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے مدد آپ کے دور کچھ کرنے کے لئے ارادہ رکھتے ہیں ہم نے ہاں ایک سپر ہائی لائٹ کیا جسا ٹاومکوں کے لوگ پر آئیں دیکھیں کہ ہاں اندرسٹ اکٹر کے حوالے سے چیزیں اپ ڈیٹ ہیں صرف الوٹیز کو ہمت کر کے اپنے بلان کی پوزیشن لے کے مکان بنانا ہے یہاں رول ادا ہوتا ہے جب ہم الارے کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپ ڈیٹ ہیں اپ ڈیٹ ہیں زبانی زمہ خرد اور یقین دھانیاں تو ضرور کراتے ہیں ہمیں باتیں ضرور کرتے ہیں ہمیں ادارے سے یہ گلائے کہ جب بھی ہمیں مطمئن کر کے بھیجا گیا ہم نے کہا کہ ہمیں ایک کم از کم پی ایمٹی وہ وہاں دی جائے سکیبن اٹھائیس سے تیس کنسٹریکشن تیسٹران میں ابھی ہو چکی ہیں حب دلے